تو پھر وہ محوین کی گالی دین لگے کہ ہاں بولیے وہ کہ یہ ماں گوبارہ کیسے مارا پھر بحث باجی اتنے میں اس نے بوتل کھول کے ڈال دی اس کو یہ پتہ ہے کہ گوبارہ ہمارے گیٹ پہ کسی نے مارا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہم بوتل میں تیجاب بھر کے پھے کرے بچے پہ کہ کیا ہوگا بچے کے ساتھ تو میرے دوست انہوں نے سائیڈ کرا تو اس کے بھی پورے جانگ ماں سفار دیا بیر کا بینک ساتھی دے رہا ہے پچاس ازار روپے تک کمانے کا شاندار موقع اور وہ بھی بینا کسی انویسٹمنٹ کے آج ہی بینک ساتھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرے نمشکار میں دیویا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جھلکو دلی ہولی کا تہوار آپسی مدبھیت کو ختم کرنے اور آپسی آپس میں پیار بڑھانے کے لیے منائے جاتا ہے اور یہ تہوار اٹھارہ مارچ کو منائے گیا تھا لیکن اس دن کہیں نہ کہیں لوگ اس تہوار کو ہر شللاس کے ساتھ منانے کے جگہ آپسی ویواد اور جھگڑے تک لے کر چلے گئے ایک معاملہ اس وقت جو آیا ہے وہ بہت ہی حیران کرنے والا ہے اس وقت ہم لوگ اتمنگر کے اوم ویہار فیس پانچ میں موجود ہے جہاں پر ایک چھوٹے بچے جس کی عمر سولہ سال بتائی جا رہی ہے اس کی اوپر ہولی والے دن تیزاب ڈال دیا گیا اور کارن یہ بتایا گیا کہ اس ویقتی کے اوپر اس بچے نے گبادہ فوڑا تھا آخر یہ پورا وجہ کیا تھی اور ایسا کیوں ہوا ایک بار پریوار سے جھوڑیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کارن جی کیا ہوا تھا اس دن ہمارا بچہ گھر سے گیا ہے اپنی دوست کے ہاں چال لوگ تھے وہ بھی سارے سولہ سولہ سال کے بچے تھے وہ اس گلی سے گجر رہے تھے وہاں گلی میں کسی نے گبادہ مارا لیکن انہوں نے بولا کہ آپ نے گبادہ مارا ماں بہنے کی گالی دینے لگے تو انہوں نے بولا انکل جی ہمیں گالی کیوں دے رہے ہم نے گبادہ نہیں پیکا تو انہوں نے بہت انہوں سے بہت زیادہ گالی دی ہے تو یہ بچے نے بولا بھائی آپ بھی ڈال لو پانی تو انہوں نے سوچا اس بوتل میں پانی ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کی تیجاب ہے انہوں نے اس نے تیجاب انہیں دیکھا نہیں یہ کھڑا ہو گیا کہ پانی ڈال رہے ہیں تو دوسرے بچے کے ہاتھ پہ چھیٹ گر رہی تھی اس کو لگا کہ اس میں کچھ ہے تو اس لڑکے نے اس کا فیس ایسے کر دیا ترچہ تو یہ یہاں سے اس کے ایک سائٹ میں سمجھ پڑا ہے تو اس لڑکے نے ہاتھ چلائے بھی کہ جب اس کے دوسرے پہ گیرا ہے کہ بھائی جھل گیا ہے تو اس نے ایک دو ہاتھ بھی مارے تو اس کے جانگ میں کاٹ بھی لیا اسی وقتی نے کاٹ لیا ہے اس کے ہاتھ پہ اس کے بھی چھیٹ پڑی ہے یہاں کاٹا بھی ہے دین دیال سے ٹھیکے لگ رہے ہیں تو یہ چھت پہ سے ہی تیجاب ڈال رہا تھا یا نیچے نیچے سے فیس او پہ کیوں آپ وہاں پر کیوں گئے تھے میں اپنے دوسرے گھر گیا تھا تو راستے میں ہی ہاں اس نے ہمیں روکا کی تو نے ہم ہم لوگوں نے ہمارے میرے گیٹ پہ گبارے ہوگا ہمارے ہیں ہم لوگوں نے بنا کیا تو ماوین کی گند گندگاری دین لگیا کہ تم لوگوں نے مارا ہے وہ یہ وہ پی رکھی دی اس نے تو میرے دوست نے چھوڑ پہلے ہم چلتے ہیں اس کے کیا مو لگنا پہلے تو ہم لوگ چلے گئے تھے جب ہم باپس آرہ رہے تھے تو بوتل کے کھڑا ہوا تھا پہلے آپ سے کوئی بات نہیں وہ آپ چلے گا پہلے دوستوں نے بلا کہ چھوڑ پی رکھیے اس کے کیا مو لگے گا فالتو میں ہولی کا ٹائم ہے تو ہم لوگ چلے گا تھے جب ہم باپس لوٹ رہے تھے جب بوتل لے کے کھڑا ہوتا میں یہ نہیں پتا دوستوں میں کی ایسی ڈیس کے اندر ابھی آپ نے بتایا کہ اوپر سے سیلنڈر بھی فیک رہا تھا ہاں جب یہ بچے گئے ہیں وہاں پہ کافی بندے تھے اٹھارہ پندرہ سولہ سترہ ہوں جو بھی ہوں وہاں پہ تھے جب بول نے کوشد کیا تو گیٹ نہیں کھول لیتے اوپر سے سیلنڈری بھی فیکا اس سمیے کوئی اگر کوئی آ بھی جاتا کسی کی بھی جانت جا سکتی تھی لیکن سب سائٹ میں ہو جب کام کرتا ہے اگر پاگل ہے تو اس کو پاگل کھانے میں کیوں نہیں ڈلوایا جا رہا آج ہمارے بچے کے ساتھ کیا کل کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے جب پولیس آئی تھی ٹائم پر ٹائم پر پولیس آئی پولیس بہت سارے ہی آئے ہیں آگئے تھا آجہ تو ابھی اس ویقتی کو پکڑ لیا ہے پولیس نے وہاں پکڑ لیا ہے آپ مجھے پتا نہیں ہے آپ نے کمپلینڈ نہیں کرائی کمپلینڈ کروا دی جو آپ کا دوست تھا اس پر بھی تیزاب ڈالا ہے اس پر بھی تھوڑے ہاتھ وغیرہ پر گرہ ہے ایک کے پیر وغیرہ پر گرہ ہے پہلے کیا کبھی اس ویقتی سے لڑائی ہے پہلی بار ہی دیکھا تھا میں نے اس کو اس سائل اور دوست کے کارٹ بھی رکھا اس نے بھی بتایا تھا پولیس آئی لگوں اس کی بھی کمپلینڈ لکھی گئی ابھی اس نے بھی کمپلینڈ نہیں لکھی کمپلینڈ لکھی ہے اس میں لکھوائی ہے تو اس نے وہ دکھایا نہیں تھا در کے وجہ سے تو دیکھئے ابھی آپ نے بات سنی عمر سولہ سال ہے یہ بچہ ٹینٹھ کلاس میں پڑتا ہے اور جس طریقے سے بتایا گیا ان کے دوارہ کی یہ صرف وہاں سے جا رہے تھے اور کوئی ایسا لڑائی جھگڑا کچھ پہلے سے کبھی نہیں تھا انہوں نے پہلی بار اس ویقتی کو دیکھا ہے لیکن جو پولیس سے جانکاری مل رہی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ منٹلی ڈسٹرب ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر منٹلی ڈسٹرب ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے جیسے وہ باہر آیا سیلنڈر فیکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے بعد ان کا جو دوست تھا اس کو بھی اس نے پیر میں بائٹ کر لیا جس کا چیک اپ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی تیجاب ڈالا اور ان پر کافی بری طریقے سے تیجاب ڈالا گیا آپ دیکھیں گے تو دیکھیں آگے کا جو پورا شریر ہے وہ جل گیا ہے پیچھے سے پوری پیٹ جل گئی ہے سر کی طرف سے بھی شکر ہے کہ جو ان کا فیس ہے اس پر زیادہ آئے نہیں سائیڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ادھر سے بھی پورا جل چکا ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے جو معاملے سامنے آتے ہیں وہ بہت ہی حیران کرنے والے ہوتے ہیں عمر زیادہ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اس طریقے سے جو ان کی اوپر تیجاب ڈالا گیا ہے ہم چاہتے ہیں یہ ویڈیوز زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ جو ویقتی ہے اس کو سزا مل سکے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مان لیجئے انہوں نے اس ویقتی کے اوپر گبارہ مارا بھی ہوگا تو کیا یہ اچھیت تھا کہ ایک بچے کے اوپر جس کے عمر 16 سال ہے اس طریقے سے تیجاب فیک دیا جائے جو بھی رائے ہے کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا کیامرہ پرزن خوشیلال کے ساتھ میں دیویا جھل کو دلی موسیقا